حدیث میں آتا ہے آدم کے بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے لائق تو نہیں یہ مجھے جھٹھلاتا ہے جھوٹا کہتا ہے اس کے لائق تو نہیں ہے اللہ کے حصول کیسے اللہ کو گالی ہے کیسے جھٹھلاتی ہے مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لئے گالی یہ ہے کہ کوئی کہیں میرا کوئی بیٹا ہے میرا کوئی بیٹا ہے فسبحانی میں تو پاک ہوں نہ میری بیوی نہ میرا بیٹا نہ میں جنا گیا نہ میری کوئی اولاد ہے جو میرا بیٹا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے تعجب کی بات ہے دن قریب ہیں مسلمان جو اللہ کو گالی دینے والے ہیں ان کے لئے چھے چھے سو کا بینر لگائیں گے کہ ہم مسیحی برادری کو جو ہے وہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو مبارک دیتے ہیں کہ انہیں کرسیمس دے کا یہ دن منایا ہے اور مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہئے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے اگر وہ آپ کے ملک میں ہے اور آپ کے قوانین کی پبندی کرتا ہے آپ ان کو قتل نہیں کرسکتے ان کے حقوق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین یہ کہتا ہے غیر مسلم کی خوشی میں مومن شریک نہیں ہوتا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لئے کہا تھا کہ جو شخص غیر مسلم کی خوشی میں عید میں شریک ہوتا ہے انڈا لے کے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے انڈے کی کیا قیمت ہے اور اب ڈھائی ڈھائی کلو دس دس کلو کی جو ہے وہ ٹوکریاں بنا کے اور مٹھائی جا کے فیس کرتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں کبھی سوچا میں کیا کر رہا ہوں قرآن نے لحظ کیا بولے ہیں تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِدَهُ وَلَدَا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں اور میں آگ میں سے پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کروں گا کبھی گارڈ سپیل پکڑ کے پڑھئے گا کیا لکھا ہے جو تورات انجیل جو اس وقت دنیا میں موجود ہے کبھی پڑھئے گا کیا لکھا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے اللہ نے بغیر باپ کے انہیں بیدا کیا اور ان پر ایمان لانا کہ وَنَّ عِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ صحیح بخاری کی روایت ہے جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں اور اللہ کے بعد اللہ کی رسول کو بشر مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایمان ہے جنت کا ایمان ہے کہ جنت مومنوں کے لیے ہے جہنم کافروں کے لیے ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی آٹھوں دروازے کھل جائیں لیکن آج کی تورات اور انجیل لکھتی کیا ہے وہاں لکھا ہوگا یسو بن یوسف النجار کرتے کرتے من سلالت آل داوود آل داوود سے تعلق ہے ان کا اور یسو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف النجار ہے یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جن سے آج ہم بڑی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں کہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ میرے موں میں خاک میں یہ بات آپ کو صرف نقل کر رہا ہوں وہ لکھتے یہ ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یوسف النجار کی دوستی ہوئی جس کی پاداش پہ عیسیٰ پیدا ہوئے جو تمہارے پیغمبر کو جو ان پاکیزہ حسیوں کو بے نصب کہیں اور ان کے بارے میں زبان کھولیں اور تمہیں شرم اور حیانہ آئے کہ تم جا کے کیک کارٹ کے دس رفے کی پکچر بنانے کے لیے تمہیں اتنی حرس ہو جائے کہ میری شورت ہو جائے کبھی انبیاء کی عزتوں اور عصمتوں کے ساتھ بھی سودے بازی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی گئے تھے حالانکہ عیسائی تھا وہ اس کے سامنے جب جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے صورت مریم کی تلاوت کی تھی نجاشی کے سامنے تو نجاشی نے کیا کہا تھا تنکا پکڑ کے کہا تھا کہ اتنی بھی کمی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں اس بندے نے اور یہی بات اس کو موگلی سی اور اسی طرح مسلمانوں کیا تھا آج مسلمانوں کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری محبت کے زاویے کدھر ہیں اصول سنیئے اور اللہ تعالیٰ نے منحج قرآن و حدیث کا ایسا رکھا ہے اللہ کی قسم روے زمین پر ایسا منحج آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا وائلنس سے دور دنیا کو امن کا پیغام دینے والا یہ منحج ہے جو قرآن و سنت کا منحج ہے منحج کیا ہے کوئی عیسائی کوئی یہودی اگر تمہارے قانون کی بالا دستی کو مانتا ہے تمہارے قانون کی وہ اطاعت کرتا ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے آپ اس کو قتم نہیں کر سکتے جو بندہ معاہدے کرنے کے بعد مسلمان اگر کسی یہودی اور عیسائی کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گا کتنا پیارا دین ہے وہ آپ کو جزیہ دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں آپ کے قانون کی بالا دستی کو مانتے ہیں آپ کے شاعر پہ حملہ نہیں کرتے آپ ان کو قطب نہیں کر سکتے لیکن ساتھی دین یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا اکیلے ہفتے کے دن فرمایا یہودیوں کی خوشی کا دن اور عید کا دن میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس غیرت کو باقی رکھنا ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی